ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سوویسز مائی نمیز آنیل ورمہ اور آج کی ویڈیو میں میں لے کر آیا ہوں دوار کا ایکسپریس ویپ پر ریسیدنشل پلوٹ میں انویسمنٹ کے آپشنز میں جو آپ سے ڈسکس کروں گا دو طرح کے پلوٹس ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ریڈی ٹو مووین پلوٹس میں جانا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یار پھٹا پھٹا اپنا پیسہ دو اور پھٹا پھٹا جس نہیں کروا کہ اگر اس پہ کنسٹرکشن کروانی ہے تو ہم وہ سٹارٹ کر دے تو ہمیں اس طرح کے انویسمنٹ کے آپشن چاہیے یا پلوٹس کے آپشن چاہیے اور دوسرا آپشن ہے کہ جہاں پر آپ کا ریڈا آ چکا ہے اور آپ کے پاس ایک ٹائم ملتا ہے ایک سے ڈیڑھ سال کا پیمنٹ پلان کا اس طرح کے بھی کچھ لانچ آنے والے ہیں تو اس کو بھی میں اس میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بی پی ٹی پی امسٹوریا کے بارے میں which is 200 acres of premium low rise township located in 102 دوارکہ ایکسپریس وے main دوارکہ ایکسپریس وے جو کی آپ کا ڈیڑھ سو میٹر وائیڈ ایٹ لین ایکسپریس وے ہے وہاں سے اس کو main entrance ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک entrance ملتی ہے 75 میٹر وائیڈ آپ کا جو اپر دوارکہ ایکسپریس وے ہے جو کہ آپ کا دوارکہ ایکسپریس وے کے ساتھ پیرلی آپ کو connect کرتا ہے ڈیلی کے ساتھ اور جو تیسری connectivity ہے وہ ہے sector road 60 میٹر وائیڈ sector road ہے جو کہ آپ کا دوارکہ ایکسپریس وے سے نکل کر 75 میٹر وائیڈ جو آپ کا اپر دوارکہ ایکسپریس وے ہے اس کو connect کرتا ہے township کی میں بات کروں تو 200 acres کی جو یہ بی پی ٹی پی امسٹوریا township ہے اس کے اندر آپ کو پریمیم ویراز ملتے ہیں آپ کو floors ملتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو residential plots کے option ملتے ہیں بہت ہی beautifully curated یہ township ہے اگر آپ اس کا plan دیکھو گے layout plan دیکھو گے تو جگہ جگہ پر آپ کو اس میں green parks ملتے ہیں تو greenery اس میں آپ کو proper greenery دی گئی ہے ample greenery spaces اس میں create کیے گئے ہیں roads کی اگر میں بات کرتا ہوں جو آپ کے internal roads ہیں وہ بھی آپ کے کافی اچھے ہیں اس میں آپ کو 12 میٹر 15 میٹر 18 میٹر اور 24 میٹر کے بھی roads ملتے ہیں ایسی یہ roads ہے جہاں پر آپ کو 12 میٹر کے اوپر بھی plots ملتے ہیں 15 میٹر کے اوپر بھی plots ملتے ہیں 18 میٹر اور 24 میٹر کے اوپر بھی آپ کو plots ملتے ہیں تو gentry جو ہے بہت ہی premium gentry create کرنے کی کوشش ہے بی بی ٹی پی کی آپ کو ample space ملتے ہیں پارکنگ کے لیے اور کہیں نہ کہیں جب gentry آپ کی اچھے ہوتی ہے تو آپ کی جو township ہے آپ کی جو investment ہے اس میں appreciation کافی زیادہ ہوتا ہے دوارکہ expressway کی بات کرو تو بہت ہی جلدی operational ہونے والا ہے اسی سال یہ first half میں یہ operational ہو جائے گا جہاں تک chances ہے آپ دیکھو گے تو mostly elevated یہ آپ کے fly holes ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی میں connect کرتے ہیں 1820 میٹر کا جو بھی یہ corridor ہے اگر آپ high speed corridor ہے اگر آپ ڈیلی سے گھڑھاؤں آنا چاہتے ہو سی پی آر کے تھو تو آپ کو 15 سے 20 منٹ کا ہی time لگتا ہے تو 102 ایک ایسی location ہے centrally located location ہے دوارکہ expressway پہ یہاں سے اگر آپ کو آئی جائی airport کی طرف جانا ہے تو وہاں سے آپ کو 5 سے 7 منٹ کا time لگتا ہے آپ کو ڈیلی کے لیے جانا ہے تو 5 سے 7 منٹ کا time لگتا ہے اور اگر آپ کو ادھر نیو گڑھاؤں کی طرف آنا ہے SPR کی طرف آنا ہے تب ہی آپ کو 5 سے 10 منٹ کا ہی time لگتا ہے تو بہت ہی beautifully centrally located یہ location ہے BPTP Amstoria اور پورے دوارکہ expressway پہ one of the most premium township یہ کہلاتی ہے global city جو کہ 1100 اکڑ کی ایک بہت ہی ambitious project ہے حریانہ گورنمنٹ کا which is being developed on the theme of Dubai business bay اس کا یہ آپ سمجھ لیجئے two grade upper version ہے کافی بڑے area میں آ رہا ہے وہ تو 1.500-2.000 اکڑ جاس پاس ہے یہ آپ کا 1100 اکڑ میں develop ہو رہا ہے اور پچھلے کچھ دینوں میں کافی تیزی سے ان میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہے phase one کا جو بھی plan تھا وہ implement ہونا start ہو گیا ہے ground کے چیزیں دکھنی start ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں global city ایک ایسی چیز دیکھی جا رہی ہے جو کہ دوارکہ expressway کو ایک بہت ہی زبردست boost دے گی وہاں پہ جتنی بھی investment ہے اس کو بہت زیادہ boost دے گی تو یہ location بھی آپ کی بلکل پاس میں ہی پڑتی ہے تو BPTP Amstoria ایک بہت ہی centrally located location ہے اب بات کرتے ہیں اس میں ہم residential plots کے بارے میں اس میں میں اگر sizes کی بات کروں تو 203 square yard onwards آپ کو اس میں plots ملتے ہیں اس سے بڑے بھی plot ہے ساڑھے پانچ سو ساڑھے تین سو ڈھائی سو آپ کے چھے سو ساتسو سو یارڈ تک آپ کے plots جاتے ہیں جہاں پر جیسی آپ کی اچھا ہے اس طرح سے آپ investment کر سکتے ہیں بارہ میٹرز پہ بھی اس میں plots ہیں پندرہ میٹرز پہ بھی plots ہیں اٹھارہ میٹرز پہ بھی plots ہیں اور اچھی بات کیا ہے کہ ابھی کچھ نئے plots بھی آنے والے ہیں جس میں کہ بہت سے plots ایسے ہیں جو کہ آپ کے 24 میٹر روڈ پر located ہے تو آپ کے پاس ایک بہت اچھی opportunity ہے کہ اگر آپ بڑے روڈز پہ چوڑی روڈز پہ جیسے 24 میٹر کی روڈ ہے اس پہ اگر plots own کرنا چاہو تو اس طرح کے options بھی جلدی ہی launch ہونے والے ہیں اور 12 میٹر کی روڈز پہ ہمارے پاس اس طرح کے options ہے جہاں پر آپ جیسے ہی پیمنٹ کرتے ہو آپ پرنت اپنی ریجسٹری کروا سکتے ہو بات کرتا ہوں اس 200 acres of BPTP ام سٹوریا تو یہ ایک آپ کی انٹیگریٹیڈ ڈاؤنشپ ہے اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ پہلی بتایا کہ ویلاز بھی ہیں اور پلوٹ بھی ہے اس میں آپ کو فرنٹ میں ایک کمیرشل سائٹ بھی ملتی ہے جہاں پر BPTP کمیرشل پروجیکٹ لے کے آئے گا ہو سکتا ہے کمیرشل سیوز آئے یا ہو سکتا آپ پر ایٹیل سپیس آئے وہ تو آنے والے ٹائم میں ہی پتا چلے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ہسپیٹل کی بھی سائٹ ملتی ریڈی ٹو موون پلوٹس کے بھی آئپشن ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے پلوٹس ہیں جو چوہویس میٹر روڈس پہ بھی جس میں سے کچھ پلوٹس لگتے ہیں تو اس طرح کے آپ کے پاس آئیلیبل ہے جہاں پر اگر آپ پلوٹس کو کھریدتے ہیں تو کہیں ساتھ سیکٹر 99A دوارکا ایکسپریس پہ سیکٹر 99A which is just 500 میٹر away from مین دوارکا ایکسپریس وے وہاں پر ایک ہمارے پاس بہت اچھی سائٹ ہے ساڑھے 22 اکر کی وہ سائٹ ہے جس میں آپ کو DDJAYA 12 اکر میں ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لیوش ملتا ہے آپ کو پروپر گرینری ملتی ہے 9 میٹر 12 میٹر اور 24 میٹر کی آپ کو اس میں روڈز ملتی ہے جو یہ لوکیشن ہے سراؤنڈ بائی رہجا ونیا ستیا پرینہ کو بان اس طرح کے جو پروژیکٹ ہے یہ لوکیشن اس سے سراؤنڈ اور ریگولر پلوٹس تو اس طرح کے بھی ہمارے پاس آپ شن ہیں ڈی 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 دی ڈی 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 ڈی